گنگشتر مزار محبا کو جائی کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستر پہلو اکیلی ہے زہرہ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستر پہلو اکیلی ہے زہرہ شکستر پہلو اکیلی ہے زہرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَهُوَ خِیرُ نَاصَرٍ وَمُعِينَ اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم عجل لولیق الفرج محترماظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایام آزائے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی علمناک مناسبت پر آپ کا محضبان سید آسیم علی باقری حرم متحرے ما سمعیکم سلام اللہ علیہ سے ہدایہ ٹی وی کی خصوصی پیشکش پروگرام انوار فاطمہ کے ہمراہ حاضر خدمت ہے اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا اپنی ٹیم کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں شاد و آباد رہیں پرودگارہ آپ سب کے مرہومین کی مغفرت فرمائیں ایام آزائے فاطمیہ کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں ہدایہ ٹی وی ٹیم کی جانب سے تازیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں بالخصوص حضرت کریم اہل بیت محسومہ کم سلام اللہ علیہ ورلی اصر محور کائنات امام زمان اچل اللہ تعالی فرجو شریف کی خدمت میں تازیت اور تسلیت عرض ہے مظلومہ کونین مزداقِ مرجِ بحرین محورِ سقلین زوجہِ عبور ریحانتین مادرِ حسنین بنتِ رسولِ سقلین حضرتِ فاطمہِ زہرہ صلی اللہ علیہ ورلہ کی یہ جو شہادت کے علمناک ایام دستک دے رہے ہیں دراصل ہر سال یہ ایام ہمیں سن چالیس ہجری کی طرف لے کر جاتے ہیں جہاں کوچے بنی حاشم سے آہوفغہ کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے آج بھی جنت البقی کی ویرانی سن چالیس ہجری کا نوحہ سنا رہی ہے یہ چلتی ہوئی ہوائیں جب بقی کے قبرستان سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچتی ہیں اور ہمارے جسموں کو لمس کرتی ہیں تو ہم سب اس حادثے اور واقعے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو سن گیارہ ہجری میں رونما ہوا تھا سرزمین مدینہ کے اوپر اسی کی یاد ہم مناتے ہیں اور اپنے آنسو کے ذریعے سے جسموں پر لگے ہوئے اور دلوں پر لگے ہوئے زخموں کا مرحم تلاش کرتے ہیں ایہ میں آزائے فاطمیہ آن پہنچے ہیں ایسے میں ہدایے ٹی وی ٹیم بھی کوشش ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے سیرت حضرت صدیقہ طاہرہ کے اوپر کچھ روشنی ڈالی جا سکے اور ہم سب اسے اپنے کردار میں سمانے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ شکر اور سپاہ سے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ محسوم ایکم سلام اللہ علیہہ کے قبر متحر کا جو نزدیک ترین حصہ ہے آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں سے آپ کے لئے پروگرام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پورے سلسلے سفر میں جو رہنمائی کریں گے ہمراہی کریں گے ہمارے محترم اہمان جن سے آپ سب واقف ہیں جو ممتاز مبلغ ہیں طور حاضر میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید جمال عباس نقبی صاحب قبلہ جو سرزمین سرسل سے تعلق رکھتے ہیں اس پورے سفر میں ہمارے ساتھ ہوں گے استقبال کرتے ہیں اپنے محترم اہمان کو اور گفتگو کا آغاز کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ بہت شکریہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آپ ہمارے ساتھ ہدایت ٹی وی ٹیم کے سیٹ کے اوپر موجود ہے ابتدائی کلمات میں تازیت اور تسلیت کے ساتھ کیا کہنا چاہیں گے آپ میں اپنے لئے سعادت سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم کی توفیق ہمارے شامل حال ہے اس نے یہ موقع فرہم کیا کہ اس مبارک مقدس اور قابل تعریف اسٹیج سے جس کا نام بھی ہدایت ہے سبحان اللہ ہم یہاں سے احکام الہیہ معارف الہیہ علوم محمد وعال محمد اور ان کی معرفت کے جو بیش بہا موتی ہیں اور اس مدت میں ہم اس کو حاصل کر سکے ہیں عبام الناس تک پہنچا رہے ہیں عاشقان عال محمد علیہ السلام تک اس کو پہنچا رہے ہیں رب کریم کا بہت شکر ہے کوئی زہمت نہیں ہے بلکہ یہ ہماری سعادت ہے اور میں ساتھ ہی ساتھ اب رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہدایت ٹی وی کے یہ تمام مسئولین تمام ذمہ داران حضرات ان کی نیک توفیقات میں اضافہ کریں یہ سلسلہ قیامت تک اسی خلوص اللہیت کے ساتھ جاری ساری رہے اور ہمارے یہ تمام تر محنتیں مالک کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں الہی آمین جزاکم اللہ یقین ناظرین آپ سب کی توفیقات کے لیے ہم دعا گو ہیں حرم متحر محسوم سلام اللہ علیہ السلام پرودگار آپ سب کو سلام منت رکھیں ہدایت ٹی وی کے جو ہمارے خوبصورت ناظرین ہیں انہی کے ذریعے سے ہم اپنے چینل کو بہتر سے بہتر بنانی کوشش کرتے ہیں فیڈ بیک سے آپ نوازنا نہ بھولیے گا ہماری کوشش یہ رہے گی کہ عزائی فاطمیہ کے جو تقاضے ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے گفترگو کو پیش کیا جائے قبلہ عزائی فاطمیہ ہر سال آتی ہے اور ایسے میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیرت صدیقہ طاہرہ کو جان سکیں ہماری طرف سے کوتائیاں رہ جاتی ہیں کہ ہر سال ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ اس بار صدیقہ کے سیرت کو ان کے پہلو کو ان کے پیغامات کو ارشاد اور فرمودات کو ہم جانیں گے نزدیک سے پڑھیں گے اور معرفت کی شما کو دل کے پانے اس کے اندر روشن کریں گے مگر کوتائیوں کے سبب وہ غفلتوں کے سبب ہم ناکام رہ جاتے ہیں اس بار پھر سے ہم یہ اہد کرتے ہیں اس مقدس مقام سے ہمارے تمام جوانوں کے لیے کہ ہم پہنچا سکے اور ہمارے ناظرین سمجھ سکے قبلہ سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے صدیقہ طاہرہ کی حیات کو سمجھنے کے لیے مناسب رہے گا کہ ایک اجمالی تعرف بی بی کون ہیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے کس سرزمین پیاب آئی ہیں کتنی زندگی گزاری ہے اور کیا کارنا میں انجام دی ہیں اجمالی طور پر بی بی کا تعرف اگر ہو جائے تو ہم اپنے سفر کا حسین آغاز کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر و ناصر و معین الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و علیہ تیبین التاہرین یوں تو صدیقیات ہر کی ذات محتاجت عارف نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارا یہ پروگرام ٹی وی پہ نشر ہو رہا ہے تو ممکن ہے بعض شائقین ناظرین اور دیکھنے والے ایسے بھی ہوں کہ جیسا انہیں بی بی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اتنے اتنی واقفیت نہ ہو یہ چھوٹے بچے ہوں ان کے لیے آپ کا اسم گرامی فاطمہ زہرہ ہے آپ کے والد گرامی وجہ تخلیق کائنات سرورد و عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی والدہ ماجدہ خدیجت القبرہ ہے سلام اللہ علیہ ام المومنین آپ بیست کے بعد بیست کے بعد جب رسول اسلام نے اعلان رسالت کر دیا ہے چالیس سال کے بعد روایات بعض مختلف ہیں خود اہل سنت کے یہاں اور اہل تشہیعوں کے یہاں لیکن جو معتبر ترین روایت ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں پانچ یا چھے بیست کو آپ کی ولادت ہوتی ہے بیست کے بعد مکہ مکرمہ میں اور ولادت جب بیست کے بعد ہوتی ہے تو خود اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسے سخترین حالات میں آپ نے اپنا بچپنا گزارا ہے اللہ تیرہ بیست کو رسول اللہ نے حجرت کی ہے تو اگر ہم بی بی دو عالم کی ولادت چھے ہجری چھے بیست کو مانتے ہیں تو حجرت کے موقع پر بھی آپ کی عمر سات برس ہے اور حجرت کرنے سے پہلے صدیق اتھر نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے یقیناً یعنی چونکہ حجرت سے ایک دو سال پہلے شہبہ ابی طالب کی تین برس کی سختیوں کی زندگی گویا بلکل پیدا ہونے کے بعد بچپنے کا زمانہ آپ نے ان سختیوں میں گزارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا انتقال ہو چکا ہے بچپن میں خود جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ نے حجرت فرمائی ہے وہ سال کو عام الحزن بھی قرار دیا تھا تو میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں حجرت آپ نے اکیلے کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ کا انتقال ہو چکا ہے ماں کا انتقال ہو چکا ہے باپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا چکے ہیں وہ کم سینی کا عالم ہے امیر المومین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ دوسری اور باقی رہ جانے والی خواتین کے حمراہ پھر آپ نے مدینہ طیبہ حجرت کی رسول اللہ کے بعد امیر المومینین کے ساتھ سن دو ہجری میں یعنی ہجت کرنے کے بعد دو سال کے بعد آپ کی شادی ہوتی ہے امیر المومین حضرت علی علیہ السلام سے اور اس کے بعد آپ کے پانچ بچے ہوتے ہیں امیر حسین مجتبہ امیر حسین علیہ السلام بی بی زینب کبرا اور بی بی امیر کلسون یہ چار آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پانچ میں بیٹے جنب محسن جو شہید کر دیئے گئے جن کی شہادت ہی آپ کی شہادت کی وجہ بنتی ہے یعنی وہ مسائب جن مسائب کی بنیاد پر یہ ایام ایام اعظا فاطمیہ ہیں انہی میں ایک جو پہلو ہے اعظا کا وہ خود شہادت حضرت محسن ہے کہ جو رسول اللہ کی شہادت یا آپ کی وفات کے چند دنوں کے بعد ہو چکی تھی یعنی اسی ایام میں انہی ایام میں رب العبول کے یعنی اٹھائی سفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمائے رہلت فرمائی ہے اور ان کے بعد جو مسائب آئے ہیں وہ سمازیت محسن کے تو یہ آپ کے بچے ہیں آپ کا بیت شرف کائنات کا سب سے عالی ترین گھر ہیں سبحان اللہ جو مرجع خلاق بھی ہے جو مزار مزار اس معنی میں جہاں جس کے زیارت کرنے کے لئے جس کو دیکھنے کے لئے جہاں آنا شرف سمجھنے کے لئے ملائکہ آتے ہیں وہی آتی ہے فرشتے آتے ہیں آپ کا یہ بیت بیت شرف ہے صدیقہ طاہرہ کی وفات گیارہ ہجری میں ہو جاتی ہے شہادت آپ کی گیارہ ہجری میں ہو جاتی ہے تو اگر تاریخ ولادت کے سن کا جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اہل سنت اور اہل تشیعہ کے یہاں جو اختلاف پائے جاتا ہے اس سے قطع نظر آپ اٹھارہ سال کے عمر میں جو صحیح روایت ہے آپ کی شہادت ہو جاتی ہے یعنی کل عمر بی بی کی اٹھارہ سال آپ کی اٹھارہ سال نو برس کے عمر میں آپ کی شادی ہوتی ہے اور باقی دنوں میں آپ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یہ جو آپ کی زندگی ہے بظاہر ایک نوجوانی جوانی کی عمر کی ہے لیکن اس میں بی بی سیدہ نساء عالمین ہیں سبحانہ اللہ تمام عورتوں کی من الاولین الالاخرین حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنی بھی خواتین ہو سکتی ہیں بلکہ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں ہی کے لئے آئیڈیل ہوں جب امام جعفر صادق یا امام زمانہ علیہ السلام یہ دو آئیم اہل بیت یہ کہیں کہ ہمارے لئے صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں نمون عمل ہے تو جب آئیم اہل بیت جو سب کے لئے نمون عمل اور آئیڈیل ہیں ان کے لئے آئیڈیل ہیں تو فقط عورتوں کے لئے یہ آئیڈیل ہوں نمون عمل نہیں ان کی سیدہ نہیں ان کی سردار نہیں رسول اللہ اور امیر المومنین سے علاوہ پوری خلقت کی آپ سیدہ ہیں خاتون جنت ہیں یا آپ کے قطع نظر اس کے کہ آپ کائنات کے سب سے بہترین انسان کی بیٹی ہیں امیر آئیمہ کی زوجہ ہیں یا جمانان جنت کے سردار بچوں کی ماں ہیں قطع نظر اس کے خود آپ کا وجود زیجود ایسا ہے کہ آپ کی ہمراہی میں جو رہ جاتا ہے وہ قرآن کا عالم بن جاتا ہے وہ قرآن کی زبان میں گفتگو کرتا ہے بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ آپ کے فضائل اور منعقب کے روشنی میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں امیر المومنین رسول اللہ حضرات حسنین علیہ السلام اور بی بی زینب کبرہ سب کی شمولیت کے باوجود اس میں فضائل اور منعقب کی مرکزی شخصیت بی بی فاطمہ زیرہ صلی اللہ علیہ مثال کے طور پر ہم آئیت تطہیر میں دیکھ سکتے ہیں واقعہ مباحلہ میں دیکھ سکتے ہیں خود جو اتعام کا سلسلہ اس میں دیکھ بہت سی آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں بہت سی آدیس ہیں جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں آپ کے علم انبیاء اور اولیاء اور اوسیاء سے کم علم نہیں بلکہ بعض ایسی چیزیں اگر موقع ملا اور گفتگوائی آپ کے علم کو اگر دیکھا جائے تو آپ بہترین عالمہ ہیں بظاہر یہ ضرور پائے جاتا ہے کہ انا مدینت العلم والیون بابوها وہ فقط مولا علی علیہ السلام کے لئے نہیں ہے بلکہ خود فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ بھی مجسم علم ہے علم کا ایک ٹکڑا رسول کا ٹکڑا یعنی رسالت کا ٹکڑا یعنی علم اور عقل اور فکر ان کا ٹکڑا خود مجسم ہے علم آپ کے بہت سے آپ کے نام میں نے بھی ذکر کیا فاطمہ ہے لیکن جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فاطمہ زہرہ کے نو نام ہیں یعنی فاطمہ تو ایک نام ہو گیا جب ہی کہنا ہے ہماری ماں فاطمہ کے لئے نہیں ایک نام تو یہ ہے ان کے نو نام ہیں اس کے مطلب نام بھی الگ اور بھی ہیں وہ نام زکیہ ہے رادیہ ہے مرضیہ ہے محدسہ ہے محدسہ بھی پڑھا گیا محدسہ بھی دونوں ہی کے معنی اور تاہرہ ہے اور صدیقہ ہے مبارکہ ہے یہ آپ کے نام ہیں یا ایسے ہی آپ کی کنیتیں بہت ہیں امی ابیہ ام الائمہ ام الحسن ام الحسین ام المحسین یہ آپ کی کنیتیں یا آپ کا لقب ہے سیدت و نسائل حالم یہ چاہے نام ہو یا کنیت ہو یا القاب ہو یہ فقط ایسے نہیں شوق میں کہہ دیا یا یہ تمام تر آپ کے اندر پائے جانے والے صفات حسنہ خسائل اور خصوصیات کے مظہر ہیں یعنی ان الفاظ اور ان القاب کے پیچھے بھی ایک واقعیت پوشیدہ ہے جیسے روایات میں ملتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے زہرہ کیوں کہا جاتا ہے ایک گفتگو ہے اس میں پوری پوری روایات ہیں آئیم اہل بیت علیہم السلام رسول اللہ سے امیر المومنین سے آئیم اہل بیت سے یعنی اس نام کی وجہ کیا فاطمہ کیوں کہتے ہیں طاہرہ کیوں کہتے ہیں بطول کیوں کہتے ہیں زہرہ کیوں کہتے ہیں حتی جو آپ نے محدیسہ اور محدیسہ بھی کہا جی جی یعنی اگر ان کو دو الگ الگ تو دو الگ الگ صفات اور دونوں ہی ہیں مثلا محدیسہ اس لئے کہتے ہیں کہ جس سے بات کی جاتی ہے محدیسہ وہ جو بات کرتا ہے ملائکہ آپ سے بات کرتے تھے اور خود آپ بھی ملائکہ سے بات کرتی آپ بھی ملائکہ سے بات کرتی اس لئے محدیسہ بھی نقل کی تو تہر یہ ایک الگ پورا میٹر ہے پوری گفتگو ہے مواد جزاکم اللہ بہت شکریہ یقین ناظرین ابتدائی کلمات میں آپ نے جانا کہ اجمالی تعرف کے طور پر ہمارے موتر مہمان میں جو صدیقہ تہرہ کے حوالے سے ولادت کے اور جو کل مکمل حیات کے بارے میں جو تذکرہ کیا ہے اس سے ہمارے ذہن میں خاکہ بی بی کی زندگی کہا جاتا ہے اور کم و بیش بی بی کے فضائل اور منعقب کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے اٹھارہ برس کی مختصر سے زندگی نو سال اپنے والدِ گرامی کے ہمراہ گزاری اور نو سال اپنے شوہرِ نامدار اور اپنے بچوں کے ہمراہ ازدیواجی زندگی گزاری ہے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن اگر پوری اٹھارہ سال کی زندگی کو دیکھا جائے جب آپ اپنے والدِ محترم کے ساتھ رہی ہیں یا یہ کہ پھر جب آپ نے ازدیواجی زندگی کو آگے بڑھایا ہے تو پوری اٹھارہ سال کی زندگی میں ایک مکمل خاتون کا کریکٹر پیش کی ہے کہ ایک خاتون کو کس طرح سے اپنے گھر کے اندر ہونا چاہیے کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ شوہر کے ساتھ اور کس طرح سے اس کو امور خانہ سمالنا چاہیے سب کچھ ہے انشاءاللہ رفتہ رفتہ اور جستہ جستہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ بی بی کی سیرت کے ہر وہ پہلو جو ہمارے لئے ضروری ہوں اپنے محدود وقت میں آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کر سکیں اور توفیق اس بارگاہ مقدس سے حاصل کر سکیں ناظرین سلسل گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں قبلہ آپ نے اپنے ابتدائی گفتگو میں تقریبا خصائص مناقب اور فضائل کی بات پیش کی ہے کہ بی بی کے اتنے سارے القاب ہیں اور بی بی کی سیرت کے جو پہلو نکھر کے آتے ہیں جو آپ نے مدینے میں زندگی گزاری ہے اس سے پہلے جو مکہ میں زندگی گزاری ہے بہت سارے خصوصیات ہیں ہر انسان کے قبلہ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کے اندر دو طرح کے خصوصیات ہوتے ہیں ایک ذاتی خصوصیت جو وہ وہی بھی ہوتی ہے جو پروردگار اسے عطا کرتا ہے مثلا کسی کا بیٹا ہونا کسی کی بیٹی ہونا اگر نبی اکرم کی بیٹی ہیں صدقہ اے طہرہ تو یہ ذاتی خصوصیت ایک طرح سے ہوتے ہیں لیکن کچھ وہ خصوصیات ہوتے ہیں جنہیں ہم خود قذب کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں مشقتوں کے ساتھ محنتوں کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ ریاضت کے ساتھ حاصل کرتے ہیں قبلہ جانا چاہیں گے کہ بی بی کے اندر وہ خصوصیات جو نمائیہ اور خاص طور سے ایسی خصوصیت جو پوری کائنات میں کسی اور کے اندر نہیں وہ کونسی ہے انتہائی اہم سوال ہے کہ صدقہ اے طہرہ کونسی ایسی خصوصیت کی حامل ہیں جو رسول اللہ میں بھی نہ ہو امیر المومنین میں بھی نہ ہو آپ کے بچوں میں بھی نہ ہو سرکار امام حسن امام حسین علیہ السلام اور نہ ماسہ وقمبیہ میں نہ بات مانا دیکھیں میں اس سوال کے جواب میں ایک بات یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جی صدقہ اے طہرہ کے اندر تلاش کرنے کے بعد دو تین باتیں ایسی نکل سکتی ہیں اور شاید اس مقتصر سے وقت میں میں تمام پہلو پر روشنی نہ دال سکوں ایک آپ کو خصوصیت ضرور ایسی بتانا چاہوں گا جو صدقہ اتھر کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی ہے ایک حدیث اگر آپ اجازت دیں بسم اللہ تو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ حدیث ہے اہلِ تشیع شیعوں کی کتابوں میں بھی ہیں اہلِ سنت کی کتابوں میں بھی ہیں ایک زبان بھی نہیں ہے ایک راوی اور راویہ بھی نہیں ہے مختلف طریقوں سے مختلف افراد نے اس بات کو ذکر کیا ہے مختلف کتابوں میں میں جو بات نقل کر رہا ہوں یہ شیخِ توسی کی کتاب عمالی سے نقل کر رہا ہوں بسم اللہ یا یعنی مختلف کتابوں میں دیگر کتابوں میں بھی مل جائے گی اہلِ تشیعوں کی بھی کتابوں میں مختلف کتابوں میں بھی اور مختلف الفاظ کے ساتھ مل جائے گی ایسا ہے کہ رسول اللہ کو جب میراج ہوئی تو شبِ میراج جب آپ جنت میں گئے تو جنت کے دروازے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حبیب اللہ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْصَفَّتُ اللَّهُ فَاتِمَةُ یہ بھی خیرت اللہ یہ امت اللہ ٹھیک یہ شبِ میراج رسول اللہ نے اس کو دیکھا جب آپ اندر جاتے ہیں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی دروازے جنت پہ ام المومنین بی بی آئیشہ روایت کرتی ہیں اس بات کو جو اس کے بعد شبِ میراج کے واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ فاطمہ کا بہت بوسہ لے رہے ہیں یہاں پر بھی مختلف الفاظ ہیں مختلف کتابوں میں یعنی اب یہ بات میں نقل کر رہا ہوں موجہ میں تبرانی سے اہل سنت کے مصنف ہیں ان کی کتاب ہے ہمارے یہاں بھی یہ واقعات اور یہ روایت یہ روایت پائے جاتی ہے اتنی سی بات میں نے نقل شبِ میراج کو میں نے وہاں تک عمالی سے نقل کیا یہی بارہ جو بی بی آئیشہ کی ہماری کتاب میں پائے جاتی ہے اور دوسری کتابوں میں پائے جاتی ہے مگر یہ موجہ میں تبرانی سے انہوں نے کہا کہ ام المومنین آئیشہ نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنی بیٹی کا بوسہ لیتا ہے ہر باپ اپنی بیٹی کو بوسہ لیتا ہے لیکن گویا اتنا زیادہ بوسہ لیتے ہیں پیار کرتے ہیں اور کہ میں نے رسول اللہ سے کہا کہ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ اِنِّي عَرَاكَ تَفْعَلْشَئًا مَا كُنْتُ عَرَاكَ تَفْعَلُهُمْ مِنْ قَبْلِ آپ بہت یعنی پہلے ایسا نہیں کرتے تو بہت زیادہ آپ کچھ زیادہ نہیں کر رہے آپ اپنی بیٹی کو لادو پیار بہت زیادہ کر رہے ہیں اس طریقے کے الفاظ جیسے ہمارے ہیں بھی آتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو یہاں طورانی میں تو یہ واقع دوسری اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہمارے ہیں یہ بھی ہے کہ ام المومنین کو ناغوار گزرا کہیں یہ لفظ ہے یا کہیں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ان کو غصہ آیا یا کہیں انہوں نے مثال کے طور پر رسول اللہ سے دوسرے برہموں کے بات کی تو فیلحال یہ ہے کہ انہوں نے رسول سے سوال کی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یا حمیرہ جب شبہ میراج میں آسمانوں پر لے جائے گیا ادخلت الجنہ میں جنت میں داخل ہوا فوقفتو علا شجرات تو عمالی سے ہم نے نقل لے کہ مہاں یہ لکھا ابھی تا دروازے پر اب آپ دروازے پر رک گئے یعنی جنت میں ایک جگہ یعنی جب جنت میں داخل ہو گئے تو ایک جگہ آپ ایک ایسے درخت کے پاس ٹھہرے من شجر الجنہ جنت کے درختوں میں کہ جنت کا سب سے بہترین درخت اس سے اچھا جنت میں درخت نہیں تھا کوئی یہ ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے اور پھر دوسری بات بھی مرضی کے علاوہ بھی یعنی کہنے والا وہ نہیں ہیں کہ جو کسی ٹی وی کا نامہ برہ ایک جگہ اس نے سارے درخت دیکھے ہی نہیں تو وہ کہہ رہا ہے یعنی جو کائنات کا علم رکھتا ہے ماں کان ماں یکونوں کا علم جب وہ کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درخت سے اچھا کوئی درخت تھا ہی نہیں سب سے حسین درخت وہی تھا وہی تھا یہ ہمیں اس توجہ کے ساتھ حدیث کو ہم پڑے رسول اللہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا اس درخت سے بہترین جنت میں کوئی درخت ہو حسن کے اعتبار سے حسنہ وَلَا أَبْيَزَ مِنْحَ وَرَاقَ اس کے جیسے پتے بلکل براق سفید بہترین نہیں تھا جنت میں اس جیسے یعنی چمکدار بہترین درخت وَلَا أَطِيَبَا مِنْحَ سَمَرَا اس جیسے پھل یعنی رسول اللہ ایک ایسے درخت کی بات کر رہے ہیں جو جنت میں اس جیسے درخت نہیں یعنی جنت میں بھی درختوں میں اس درخت کی نظیر نہیں ملے جب رسول کہہ رہے ہیں لم ارا میں نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول نے نہیں دیکھا کہیں ہوگا کسی دوسری جگہ ہوگا دوسرا قصر میں ہوگا دوسرے جنگ جس کے سامنے پوری دنیا اور پوری کائنا حتیلی کی طرح سے یہ ذہن میں رکھتے رسول کے حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے جب رسول کہہ رہے ہیں میں نے اس سچا نہیں دیا کہ نہیں ہے ہی نہیں اب کیا ہوا فَتَنَا وَلْتُوْ سَمَرَتَنْ مِنْ سَمَرَتِهَا میں نے اس کا ایک پھل کھایا سبحان اللہ فَاَقَلْتُوْحَا صحیح میں نے ایک پھل کھایا میں نے پھل کھایا یعنی وہ پھل لیا اور کھایا ظاہر لینے کے بعد کھایا فَسَارَتْ نُطْفَةً فَسَارَتْ نُطْفَةٌ فِي سُرْبِ فَلَمَّا هَبَتُ الْأَرْضَ وَعَقَعْتُ خَدِيجَةً اسی سیبِ درختی سے اسی درختی میوے سے جو میں نے کھایا پوری عبارت ہے فاطمہ پیدا یعنی میں آیا زمین پر خدیجہ کے ساتھ رہا اس کے بعد فاطمہ کی ولادت ہوئی اب جملہ قابل ہو رہا ہے یعنی فَحَمَلْتُ لِفِ فَاطِمَةً فَإِزَآنَا جب بھی مجھے الراہت الجنت جنت کی خوشبو کی احتیاج ہوتی ہے تو میں فاطمہ کو استشمام کرتا ہوں یہ وہ بات ہے جو ناظرین کے لئے بھی نئی نہیں ہوگی میں نے ضرور عربی عبارت کے ساتھ کتاب کے حوالے کے ساتھ پر دی یہ وہ بات ہے جو نئی نہیں ہوگی اس سے میں نتیجہ کیا نکالنا چاہتا ہوں یہ اصل بات ہے یعنی یہ وہ بات ہے کہ یقینا جو بھی اہلِ بیعت علیہ السلام سے عشق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں مجلسوں میں جاتے ہیں محفلوں میں جاتے ہیں ایسے پروام دیکھتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ فاطمہ کی ولادت جنتی میوے سے ہوئی ہے مجالس اور محافل کے سطحے میں ہمارے جوان بچے ہم سب سنتے ہیں یہاں تک اگر کوئی سمجھے گا تو یہ کونسی فاطمہ کی خصوصی بات یہ ہے کہ حضرت یہ انوار خمسہ یا چار دم آسومین کا بھی نور یہ پیدا تو پوری کائنات کی بھی خلقت سے پیدا ہوا ہے اللہ ہے اور یہ انوار ہیں ان کے سامنے زمین ان کے سامنے آسمان ان کے سامنے جنت سب ان کے سامنے مالک ہے خالق کی حصیت سے اور یہ انوار قدسی ہیں مخلوق کی حصیت سے باقی جتنی کائنات ہے کچھ بھی جو کائن جو بھی تصور کر سکتے ہیں وہ سب ان کے سامنے خلق ہوا یہ وہ زبات قدسی ہیں لیکن یہ انواری وجود جب پیکرے بشری میں آتے ہیں تو مختلف اسلاب سے اور مختلف ارہام سے گزر کے آتے ہیں بے شکل جب ہم امام حسین علیہ السلام کی بھی زیارت میں آپ سے خطاب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کا وجود پاک سلبوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتے ہوئے آیا خود رسول اللہ کا وجود خود رسول اللہ کا وجود رسول اللہ بھی مثلاً اور امیر المومنین کا وجود حضرت آدم حضرت ابراہیم تمام انبیاء جناب اسماعیل اور ان کے بعد پورے بنی حاشم یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب حضرت عبد المطلب کے بعد یہ نور دو رسول میں تقسیم ہوا رسول اللہ کا نور حضرت عبداللہ کے سلمے اور امیر المومنین کا نور جناب ابو طالب کے سلمانے کے بعد یہ سب ہے تمام فاطمہ کی انفرادیت یہ ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ اور بی بی خدیجت حضرت القبرہ کے علاوہ نہ کوئی سلم دیکھا اس نے اور نہ کوئی رحم دیکھا اس نے اسی لئے ان کا ایک لقب ہورائے انسیہ ہے انسانوں میں حور یہ ایک ایسی انفرادی خصوصیت ہے ہیں آل محمد علیہ السلام پنجتن پاک کبھی تمام تر نور چاردہ معصومین کا بھی تمام تر نور یوں خلقت آلم اور آدم سے پہلے اس میں بی بی اتھر بھی ہیں لیکن پیکر بشری میں آنے کے بعد مختلف بشری سلبوں میں اور رحموں میں ہوتا ہوا یہاں تک آیا انسانی وجود بشری وجود بشری پیکر میں صدیق اتھر کا امتیاز سمجھ لیں یا قدرت کا یہ انتظام سمجھ لیں کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ پیغمبر خاتم اور نور مجسم اور جو کائنات کی اولین مخلوق ہے اس کے علاوہ دوسرے سلب میں بھی یہ نور جا سکے یا خدیجت القبرہ ام المومنین کے وجود کے علاوہ کسی اور ودنی رحم میں یہ نور جا سکے ایسی خصوصیت ہے بی بی اتھر سلام اللہ کی کہ یہ خصوصیت نہ خود رسول اللہ کو ملی ہے نہ خود امیر المومنین کو بھی ملی ہے اور ظاہر کے بعد کہ ایسے تو یعنی ایک ایسی امتیاز ہے خدا وندہ ایسی خصوصیت عطا کی ہے اللہ جلہ وعبدہ وشانہ نے سبحانہ و تعالیٰ اس بی بی اتھر کو اس لیے کہ ان سے بہت سے کام لینے ہیں ان کی عظمت کے ذریعے بہت سی باتیں دین کی ہدایتیں منحصیر ہیں تو میں بس ایک انفرادی اور امتیازی خصوصیت کے طور پر یہی بات کہہ سکتا ہوں تمام تر روایات کی روشنی میں کہ ہم بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ کو جیسے سمجھنا چاہئے پیسے نہیں سمجھ سکتے ہیں یہاں پر ایک جملہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں بسم اللہ خود جیسے جب ہم اگر اس پر آئے یہ گفتگو ہم اگر کر سکے وقت رہا کہ ناموں کی وجہ بھی کیا ہیں خود فاطمہ نام کی ایک وجہ امام جافر صادق علیہ السلام نے یہ فرمائی ہے لئن الخلق فتمو انمار فتح چونکہ مخلوقات الہی خلائق پوری دنیا فاطمہ کو سمجھ ہی نہیں سکتی اس کی سمجھ میں مکمل فاطمہ آئی نہیں سکتی اس لئے ان کا نام فاطمہ تو یہ ان کی حیثیت اور ان کی خصوصیت اور ان کی انتیازی اس عظیم خصوصیت کے بارے میں ابھی اب اشارہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ان سے چونکہ بہت سارے کام لینے ہیں قدرت کو جو کام یعنی بی بی کے تبسط سے دنیا میں وجود میں آنے والے مہارے پاس تقریباً دو ڈھائی منٹ باقی ہم چاہیں گے بس اشارہ ہو جائے کہ کون کون سے کام بی بی سے پروردگار کو لینے تھے اس دنیا میں دنیا کی ہدایت کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے عالمِ نسوانیت کے لیے یا دیگر تمام عالمِ انسانیت میں ایک دو منٹ کے اندر اس بات کو اس میں خلاصہ کر سکتا دیکھیں پروردگار نے جب پہلی پہلا بشر پیدا کیا اسی وقت کہہ دیا ہے کہ یہ ہمیں بہترین مخلوق خلق کر رہا انسان کی شکل میں پوری کائنات سے پہلے ان کا نور تھا لیکن بشری پیکر میں آنے کے لیے اب ان کو پہلے نہیں لائے گیا بشر کو تو خود اللہ نے سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے لیکن پھر حضرت آدم سے سلسلہ شروع کیا اور کیوں سلسلہ شروع کیا تاکہ ہدایت اور رہنمائی ہو یہ سلسلہ آتے آتے جب انسانی قوے فکر و عقل اس مرحلے تک پہنچ گئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو کامل بنایا جا سکتا ہے تو رسالت کا سلسلہ تمام ہوا خصوصی طور پر حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کام لیا گیا ہے یہ کہ اب رسالت کا اور وحی کا جیسے سلسلہ آتا تھا وہ ختم چکے بقل بشریہ کامل کمال تک پہنچ چکی ہے اور جو ادھر سے ہدایت آنے تھے وہ آ چکے ہیں تو اب یہ سلسلہ دوسرے طریقے سے جو منتقل ہونا امامت کے ذریعے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم نے حلقہ وصل بنایا ہے نبوت اور امامت کا بات وہی ہے ذمہ داریاں وہی ہیں لیکن ایک اس طریقے سے وہ نور جو امام علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جدہ ہو گیا تھا اب فاطمہ کے ذریعے اس کو پھر ایک ساتھ کرنے کے بعد یا نوار قدسیہ چونکہ یہ نور ہی ہے جو لوگوں کی ہدایت کے سبب بنے گا لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ فقط انبیاء اور عوصیاء اور رسولوں کا ہی احترام اور ان کے ذریعے ہدایت ضروری نہیں بلکہ جو ان کا بھی آئیڈیل ہے اور جن کی وجہ سے ان کی بھی تخلیق ہوئی ہے اس کی معرفت بہت ضروری ہے اور جیسے دیکھیں گے کہ صدیقہ طہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم یا آپ کی معرفت اور یا آپ کے ہدایت اور رہنمائی کے لئے کارنامے خصوصاً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد ہیں ان کاموں پر غور کرنے کے بعد ہم اندازہ لگا لیں گے کہ ہدایت بشر وہ کام تھا کہ جب بھی آدمی بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار پر غور کرے گا اس کو رہا ہے ہدایت مل جائے انشاءاللہ بہت شکریہ قبلہ بہت شکریہ اس دل پذیر گفتگو کے لئے دعا کرتے ہیں کہ پرودگار مزید آپ کے بیان میں اثر پیدا کرے اور اسی طرح سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے الفاظ گھر کرتے جائے ناظرین ایک خوبصورت پروگرام کے آغاز میں ہم نے خوبصورت تمہید آپ کی خدمت میں پیش کیا جہاں بی بی سلام اللہ علیہ کی حیاتِ طیبہ کا اجمالی تعارف ان کا بھی کموبیش ذکر ہوا ہے کہ کون کون سے خصوصیات ہیں بی بی کی القاب کی حامل ہیں اور بی بی سے کیا کیا کام قدرت کو لے رہا تھا لیکن خاص طور سے وہ خصوصیت جس میں بی بی کی نظیر نہیں ہے کائنات میں وہ یہ کہ بی بی کی خلقت کے لئے خاص طور سے احتمام کیا گیا ہے جو دنیا میں کسی اور ذات کے لئے نہیں کیا گیا ہے آج کی گفتگو میں ہم نے اتنا جاننے کوشش کر لیا کہ بی بی کی ذات وہ مقدس ذات ہے جو خود حجت ہے کائنات کی تمام تر عالم انسانیت پر بشریت پر ہر شئے کے اوپر جو ذوات مقدسہ حجت ہیں وہ آئیم اتحرین علیہ السلام اور ان کے اوپر بھی جو حجت ہے وہ صدیقہ تحرہ کی ذات بابرکت ہے جیسا کہ ہمیں حدیث کی مفہوم سے سمجھ مناتا ہے لہذا ایسی بی بی ایسی خاتون جس کی نظیر پوری کائناتِ عالم و آدم اور کائناتِ ہست و بود میں نہیں ملتی ہے اس بی بی کی ذات کی اوپر ایسے مظالم ٹھائے گئے ہیں جن کی یاد میں ہم آزائے فاتحیہ منا رہے ہیں لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ بی بی کی صیرت کو زیادہ زیادہ جانے کی کوشش کریں اور ہدایے ٹی وی ٹیم اس میں انشاءاللہ اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے کوشش کرتے ہیں کہ پروردگار کی توفیق شامل احال رہی تو آگے کے پروگرامز میں جو اس سیریز میں پروگرامز آنے والے ہیں اہم تری نکات کی طرف روشنی ڈالیں گے اپنے مہترین مہمان کا شکریہ دا کرتے ہیں خبلا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے اور گزارش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس پورے سلسلے میں ہماری ہمراہی کریں اور آپ کی ہمراہی میں ہم اپنا یہ حسین صفحہ تیہ کرتے رہیں آپ بھی ہماری ہمراہی کرتے رہیے گا ہدای ٹی وی کی جو خوبصورت ناظرین ہیں آپ کے ذریعے سے ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اپنے فیڈ بیک سے نوازنا نہ بھولیے گا وقت تمام ہوا دیجئے اجازت دیکھنا نہ بھولیے گا عظائف آدمیہ کے موقع پر انوار فاطمہ پھلال دیکھتے رہیے ہدای ٹی وی خدا حافظ